پاکستان کے لیے بڑا عزاز قومی احتساب بیورو نیب کو جنوبی ایشیا کی علاقہی تعاون کی تنظیم سارک انٹی کرپشن فورم کا سربراہ منتخب کر دیا گیا ہے نیب ہیڈکوارٹرز کی جانم سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نیب نہ صرف پاکستان بلکہ پورے سارک ممالک کے لیے رول موڈل ہے سارک انٹی کرپشن فورم میں نیب کو متفقہ طور پر چیر میں منتخب کیا گیا جو نیب کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک بڑا عزاز ہے پریس ریلیس میں مزید بتایا گیا کہ بھارت سمیت سارک ممالک نے نیب کی کارکردگی کو سراہا پریس ریلیس کے مطابق نیب کی نمائی کارکردگی کے پیش نظر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ورلڈ اکنومک فورم اور شمال پاکستان جیسی نامور قومی اور بین الاقوامی تنظیموں نے بھی نیب کی کارکردگی کو سراہا اعلامی میں مزید کہا گیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ چین نے کرپشن کے خاتمے کے لیے مفاہمت کی یاداشت پر دستکت کیے پاکستان اور چین مشترکہ طور پر پاکستان چائنہ اقتصادی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں اعلامیہ کے مطابق نیب نے اپنے قیام سے لے کر اب تک 328 ارب روپے کی وصولی کی اور سینکڑو وائٹ کالٹ جرائم سے متاثرہ افراد اور کچھ سرکاری انڈیجی محکموں کو رقم واپس کی اور ایک روپایا بھی وصول کیے بغیر باقی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دی مزید بتایا گیا کہ نیب نے انصداد بدانوانی کی ایک قومی حکمت عملی تیار کی جسے بدانوانی کے خاتمے کے لیے ایک محصر حکمت عملی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے جبکہ تفتیش کے میار کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی نظام بھی متعارف کرایا ہے دستاویزات اور فنگر پرنٹس کی جانچ پڑھتال اور ڈیجیٹل ڈیٹا کے تجزیہ کے لیے نیب نے جدید خطوط پر تفتیشی افسران کو تربیت دینے کے لیے راولپنڈی میں اپنی تحقیقاتی اکیڈمی بھی قائم کی ہے نیب نے اپنے ہیڈکوارٹرز میں انٹی منی لانٹرنگ سیل بھی قائم کیا نیب چیرمین جوید اکبان نے مچموعی طور پر بارہ ہزار مبینہ کرپشن کیسز کے ریفرنس کا جائزہ لیا جو اس وقت پچیس احتساب عدالتوں میں زیر سمات ہیں جو اس وقت پچیس احتساب عدالتوں میں زیر سمات ہیں